امران خان ہے اس کی کال پر لبیگ کہتے ہوئے یہ سرگودہ کی گیور امام ڈسٹی پریزیڈنٹ اسامہ غیاس میلہ صاحب میمبر ایڈوائزری کونسل پنجاب انصر اقبال حرل صاحب سابق شبائی وزیر انصر مجید خان نیازی صاحب ہمارے عرقان پارلیمنٹ جن میں فیصل فروک چیما صاحب ہیں عمر سلطان چیما صاحب ہیں منیب سلطان چیما صاحب ہیں افتخار گوندر صاحب ہیں غلام علیہ سکر لڑی صاحب ہیں اور سب سے بڑھ کر عمران خان کے ٹائگر ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر ہیں سرگودہ کے ہم یہاں سے شامل ہو رہے ہیں حقیقی آزادی مارچ کے اس تاریخ ساتھ سفر میں میں اپنے دوستوں کو بتانا جاؤں گا تحد نگاہ بھی گاڑیوں آ رہی ہیں پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں ہم اس وقت موٹر وے پر ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھ لیں یہ خالی ہے انہوں نے بلاکج کی ہوئی ہے اس حمزہ حرامزادے نے بند کیا ہوا یہ اور ان حرامزادوں کو بتائیں گے اب کہ حقیقی آزادی کیا ہوتی ہے اور یہ ہم اپنے ملک کو آزاد کروائیں گے ان جنکوں سے جو اس ملک کو پنجھتر سالوں سے لوٹ رہی ہیں ان نیوٹرلز کی جائدادوں کا بھی حساب ہوگا اور وہ جو بڑا نیوٹرل بیٹھا ہوا ہے وہ حساب دے گا اپنا نیوٹرل سن لو تم دو گے حساب تم سے لیں گے ہم حساب تم سے پہلے بھی یہاں ایک شخص تخت نشی تھا آج دیکھو وہ کہاں پڑے ہوئے ہیں بھاگنے نہیں دینا ہم نے تجھے یہ بتا دیں تجھے یہ بلکل واضح بات ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے چھوڑیں گے نہیں ہم کسی کو بھی یہ ملک ہمارا ہے قائد اعظم محمد علی جناہ نے یہ ہر فیرون کے سامنے موسیٰ کھڑا کرتا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس مرد مجاہد کی سربراہی میں ہم اس ملک کے عوام کی ایک تقدیر لکھیں گے اور وہ ایسی تقدیر ہوگی کہ جس کا موازنہ کسی سے نہیں کیا جا سکا اور میں خوش قسمت ہوں کہ آج ہم سنتے آئے تھے کہ نائٹی فورٹی سیون جو ازادی کی تحریک تھی ہمارے بزرگوں نے اس میں قربانیاں دی ہیں میں دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بلکل نیوٹرز کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ نیوٹرز تو میرے بزرگوں نے اس میں قربانیاں دینا چاہوں گا نیوٹرز تو راستے پھلوا دیئے گئے ہیں اٹک کھل کے مقام پر جائے ہیں بند راستے پھلوا دیئے ہیں ہماری کچھ بھی نہیں چلے گی انشاءاللہ ہم لبائک کہیں گے اپنی قیادت کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ جذبہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کا کوئی دوسری دور آئے نہیں ہیں یہ موٹر وی کا راستہ بنایا گیا ہے یہاں پر یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ انشاءاللہ میں آپ کو دسٹک پریزیڈنٹ صاحب سے ملوانا چاہوں گا جن کی قیادت میں ہم یہاں پر کٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ ایک جذبہ ہے سردہ صاحب آپ اس وقت نارت پیج پر لائیو ہیں ہم آپ کی تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہیں گے آپ سے آج کے حوالے سے ناظرین تھوڑی دن میں بس یہ کال ہے سن کے انشاءاللہ ہم سردہ صاحب سے بات کرتے ہیں وہ اٹک والی پول پہ روکا ہم ادھر بھی پہنچیں گے انہوں نے ہر قسم کی کوشش کی ابھی پیچھے تھوڑی سی مضامت پی ہوئی ہے ہمارے ساتھ پولیس کی ہمارے ساتھ پہنچیں گے یہ چلتا رہے گا یہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ یوپ کا جذبہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جذبہ چاہیے میرے پاکستانیوں یہ جذبہ چاہیے آپ کو آج ہر رکاوٹ کو عبور کیا جائے گا انشاءاللہ اس رکاوٹ کو عبور کر کے ہم پہنچیں گے اور انشاءاللہ یہ ملک ازاد ہونا ہے حقیقی معنی میں اس آنے والی نسلوں نے بلکل ایک اچھی زندگی گزارنی ہے اور اس کی کوشش انشاءاللہ ہم ضرور کر کے جائیں گے اپنے عصے کا کام ہم ضرور کریں گے اللہ پاک نے ایک موقع دیا ہے تو ہم اس کو دوائیں گے نہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور خان صاحب کی قیادت میں یہ ملک ایک عظیم ملک بنے گا ابھی ہم آپ کی ملاقات میمبر ایڈوائیزری کونسل پنجاب کونسل اکنسل اکنسل صاحب سے کروائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے شیخ حلیف حرم صاحب ہیں یوت کے ہیں جذبہ قابلے دیدنی ہے یہاں پر وہ وقتن وقتن یہاں پر ملاقاتیں اپنی رہیں گی میں آپ کا ہوسٹ اتخار علیہ وان ڈسٹرک سوشل میڈیا ہے انشاءاللہ آپ کو گائے بگائے اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اور جب ہم وہاں پہ اسلام آباد پہنچیں گے تو میں اپنی سنٹرل ٹیم کو جائن کروں گا انشاءاللہ اس کورج کے حوالے سے اور اپنے ان ٹاسک ضرور عبور کیا جائے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں موسیقی اور غیور پاکستانی قوم کو دیکھ سکتے ہیں کس طرح آج انہوں نے ان گلو بٹوں کی رکابڑوں کو ضرور کرتے ہوئے موٹر وے پر وہ آ چکے ہیں انشاءاللہ یہ کافلہ سرگودہ کی قیادت کے زیرے یہ میں آپ کو لائی فٹو ہی دکھا رہا ہوں اس وقت ہم اپنے شمالی پنجاب کے اس نے کیا ہے انشاءاللہ یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے ہم رکنے والے نہیں ہیں موسیقی